پاکستان عوامی تحریک کے قائد جناب ڈاکٹر طاہر القادری جی السلام علیکم اور ناظرین ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب شیخ رشید ایک بات تو بتائیں کہ آپ کو میری پارٹی کا نام لیتے ہوئے کیا موت پڑتی ہے میری بھی سیاسی پارٹی ہے کوئی کوال پارٹی نہیں ہے یا روزے جگانے والی پارٹی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ملک کی ایک بڑی پارٹی ہے میری کیا نام تھا شیخ صاحب آپ کی پارٹی کا صاحب نہیں نام ہے عوامی مسلم لیگ جی عوامی مسلم لیگ اصل میں آپ معروف اور مقبول ہی اتنے ہیں کہ سیاسی جماعت کا حوالہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے صاحب اور کٹا مقبول اور معروف ہوں آپ نے نام تو میرا اس طرح لیا ہے جیسے میں کوئی ملے کا کانسلر ساتھ آیا ہوں ٹھیک ہے یہ قادری صاحب اور عمران خان صاحب اس وقت بڑے محترم ہیں ہمارے لیے بلکہ کار آمد بھی اس وقت یہی ہیں مگر یہ نہ کریں کہ ہم بالکل ایزی ہمیں لے لیں ہمیں بھی اتنی اہمیت دیں جتنے اللہ کے فضل سے اہم ہم ہیں سانو جان جیچے چھوارے ونڈرنالا پائینا نا سمجھو بارٹ تو آپ چھواری رہے ہیں کبھی ان کے کان میں کبھی خان صاحب کے کان میں میں مافی چاہتا ہوں آپ ما شاء اللہ دانشور ہیں اور سینئر جنرلسٹ ہیں کبھی کانوں میں بھی چھوارے ماتے جاتی ہیں ہاں کانوں میں مشورے دے رہے ہیں اور مشورہ دینا صدقہ جاریہ اس میں کوئی شرمندگی والی بات نہیں ہے کوئی ایسی چپانے والی بات ہم سیاستدان ہیں اور اپنے دوسرے سیاسی بھائیوں کو مشورہ دیتے رہتے ہیں ہم تو حکمرانوں کو بھی مشورہ دیتے رہے ہیں اللہ کے فضل سے یہ موجودہ حکمران بھی آپ سے مشورہ لیتے ہیں یہ ہوئی طرح علا ہے جنیت صاحب یہ مشورہ لیتے ہوتے تو یہ پائی صاحب کینیڈا سے آتے شیخ صاحب اب مشورے والی بات نہیں ہے بات بہت آگے نکل چکی ہے جنیت صاحب میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے ہم مظلوموں لاچاروں دکھیاروں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اینا مینی ٹیلا پہنا کے سیاستدان دی بجائے فقیر لگن لگ بہو انٹرویو دینے آئے ہیں یہاں سے ہم کو قربانی کی کھالیں نہیں لینے آئے ہیں میڈیا پر میں آ کر بیٹھا ہوں اور میں ان کی بات کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں شیخ صاحب آپ میری بات کو کاٹیے نا میں جس بات کی طرف جانا چاہتا ہوں آپ اس بات کی طرف دیکھیں کہ میں وہی پیش کروں گا جو آپ کے اندر خواہشات ہیں میں وہی ان کے ساتھ بات کروں گا آپ یہ مت سوچیں کہ میں ڈھیلا پڑ گیا ہوں میں ڈھیلا نہیں پڑا ہوں میں تھک گیا ہوں کیونکہ آج پچیس دن ہو گئے ہیں مسلسل مجھے بولتے ہوئے اور کانفرنس کرتے ہوئے داکٹر صاحب پچیس دن نہیں آپ کو ایک مہینہ اور چھے دن ہو گئے ہیں بندے اپنے وعددسی جاندے ہو دن اپنے کاٹدسی جاندے ہو شیخ صاحب دن میں اس لیے کم کر رہا ہوں کہ تلخائیں دینی ہے بندوں آپ میری بات کو سمجھ نہیں رہے ہیں ہیلو یہ دو میں آپ پہ ہی علی علی کھلی جاند ہے اور جناب سیاست سے کام لیں اس طرح کی بات آپ انٹرویو میں مت کہیں ان میں تانکی کی دس سامن دسو شیخ صاحب ہم سچائی کا دامن نہیں چھوڑنا چاہتے ہم گوا بنانا چاہتے ہیں ان لوگوں کو جو ہمارے ساتھ ہیں بات نکل جاتی ہے مو سے کہنے کا مطلب وہ نہیں ہوتا جو آپ سمجھ رہے ہیں میڈیا تو بات کو اچھالتا ہے میرے مو سے کوئی بات اگر نکل گئی ہے تو سمجھیں وہ تھکاوٹ کی وجہ سے نکلی ہے ڈاکٹر صاحب زیادہ تھک گئے ہیں تو کنٹینر میں کوئی مالشیاں رکھ لیں اس طرح کی باتیں تو نہ کریں کہ آخر پہ وہ لطیفہ سنانا پڑ جائے گی یہ میں انہوں تکاگنے دیتا ہے یہ کیا لطیفہ شیخ صاحب وہ ایک سردار کشتی میں بیٹھا ہوا تھا نا جی اور بہت سے لوگ تھے تو کشتی میں سے ایک بچہ جو ہے وہ دریاء میں گر گیا تو پیچھے سردار صاحب بھی گئے بچہ اٹھا کے لے آئے واپس کشتی میں چڑھ گئے تو سب نے بڑی تالیاں بجائیں بڑی داد دی کہ بہت اچھے سردار صاحب آپ بچے کو بچا لائے ہیں سردار گندہ بچے انہوں دکھا کرو میں انہوں اے دسوں میں انہوں تکاکنے دیتا ہے سوڈاک صاحب ذرا احتیاط سے بات کریں کل کلا آپ کے موہ سے یہ نکل ہی نہ جائے کہ آپ کو دکھا دیا کس نے تھا نا زنیا میں نے ایک چھوٹا سا وقفہ ہمارے ساتھ ہے اچھا ڈاک صاحب ذرا یہ تو فرما دے کہ آگے بنے گا کیا فتح 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 اس کے سوا کچھ نہیں مکبتر ہمارا فیف ہوا را غین گبارا ڈاک صاحب بکٹری بکٹری شیف صاحب بکٹری بکٹری تھی انہیں بچی رہ گئی ہے سگار پیو تو ٹینشن کٹا ٹینشن کٹا اچھا ڈاک صاحب سنائے کہ وہ پی ٹی وی پہ حملے والی بات آپ کی سب سے بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے جنید صاحب آپ ماشاءاللہ کافی ذہین اور قابل آدمی ہیں میں نے آپ کے اکثر پروگرام دیکھے ہیں آپ بڑی پائیدار باتیں کرتے ہیں ظاہر ہے جی ادھر کنٹینر میں بیٹھ کے پروگرام ہی دیکھ رہے ہوتی ہیں ادھر کون سا مائیوں کے ساتھ مل کے پوٹے والی سوئیان بنا رہے ہوتے ہیں شیف صاحب آپ کی یہ بات سن کر آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ میرا وہ صحیح فیصلہ تھا کہ آپ کو عمران خان کے کنٹینر میں ہی رہنا چاہیے میں دھرنے میں بیٹھے ان کروڑوں لوگوں کو سامنے گواہ بنا کر یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں اللہ کی عزت کی قسم یہ مجھے معلوم تھا کہ آپ یہ سوال ضرور کریں گے اور بار بار یہ سوال کریں گے اس لیے یہ ثبوت میں اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں یہ تو اشتیار ہے آپ کے خلاف یہ اشتیار نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہیں کوئی ڈرامے کا اشتیار لگا ہے یہ اشتیار نہیں ہے یہ دیکھیں یہ جو تیسری لائن میں یہ جو شخص ہے یہ جس کی پلکیں کافی بڑی ہیں اور کلمیں اس کی بڑی بھی ہیں اور داڑی اس نے خط نہیں بنوایا یہ شخص پی ٹی وی کا بھلا زیر اور یہ جو تیسری رو میں شخص نظر آ رہا ہے اس کا تعلق بھی پی ٹی وی سے ہے اور یہ چھٹی لائن میں میری بہن آپ کی نظر تیز ہے یہ دیکھیں یہ جو شخص ہے اس کا تعلق بھی پی ٹی وی سے ہے کیا تعلق ہے ان کا پی ٹی وی سے یہ پی ٹی وی کے سکے چاشے کا بیٹا ہے پی ٹی وی سے ان کا کیا تعلق ہے ڈاک صاحب بات وہ کریں جو کرنے والی ہے میں چونکہ پی ٹی وی کا ہیڈ رہا ہوں جنیت صاحب جلے آپ بتا دیں ان تین لوگوں کا پی ٹی وی کے ساتھ کیا تعلق ہے دیکھیں میں گواہ ہوں اس بات کا میں اینی شاہد ہوں میں وہاں پی ٹی وی میں رہا ہوں تعلق ہے کیا تعلق ہے یہ پی ٹی وی دیکھتے ہیں وہ تو ساری دیکھتے ہیں خدا کا واسطہ کو کوئی جنیت صاحب کوئی حمایت کی بھی کو حد دوتی ہے وہ دور گیا جب لوگ پی ٹی وی دیکھتے تھے وہ کون سا دور تھا وہ شیخ رشید کا دور تھا جب شیخ رشید یہ آپ کا خادم جب وزیر اطلاعات و نشریات تھا اس وقت لوگ پی ٹی وی دیکھتے تھے میرے دور میں اللہ کے فضل سے پی ٹی وی پورے پاکستان میں مشہور ہوا یہ عبدالی ایکٹر میرے دور میں ہٹ ہوا پھر دوس جمال کا نام میرے دور میں بنا یہ محمد قوی خان صاحب میرے دور میں ڈرامے کرتے رہے ہیں عزمہ گلانی کا نام یہ شیبہ حسن حامد رانہ یہ سونا چاہتی سب میرے دور میں ہٹ ہوا شیخ صاحب شیخ صاحب وہ سحیل احمد صاحب کا بھی نام لے نا وہ بھی ان دفعہ کرو اس کو یہ جو آپ کا یہ مذاکرات جو کرتا ہے نبان اجاز جس کا چورس اینٹ جیسا موہ ہے وہ میرے دور میں آیا تھا نیا نیا میرا دور نہ ہوتا ان لوگوں کو کوئی اندر نہ گسنے دیتا ہے یہ اللہ کے فضل سے میں نے وہ پی ٹی وی کو آسمان پہ پوچھایا شیخ رشید کے دور نے آج پروید رشید کا دور ہے شیخ رشید اور پروید رشید میں زمین آسمان کا فرق ہے جنیت صاحب یہ شیخ رشید کا ہی دور تھا جب ریلوے باگتی تھی ٹرینیں باگتی تھی رون کے لگی ہوتی تھی پلینٹ فارم پہ اب ساد رفیق کا دور ہے جائیں جا کے دیکھیں اسٹیشن پہ گاڑی گزرتی ہے تو صرف ساتھ کتا باگتا ہے کوئی پلینٹ فارم پہ سواری نظر نہیں آتی خالی پلینٹ فارم پہ کتے بچارے ہٹ کے لیاں کرتے ہیں یہ میرا ہی دور تھا جب ہر عام آدمی ریل گاڑی میں بھی سفر کرتا تھا اور ہر عام آدمی پی ٹی وی بھی دیکھتا تھا یہ بیڑا غرق کر دیا ایک منٹ یار ٹھہر جو درہ یہ شریف پرادران نے بیڑا غرق کیا اس ملک کو شیخ صاحب آپ کا دور پھر آنے والا ہے آپ ہائپر نہ ہو اسی وجہ سے ترناہ ٹھنڈا ہوا ہے شروع میں بات یہ ہوئی تھی کہ ہائپر ہی رہن ہے آپ لوگ ڈیلے پڑے ہیں تو یہ درناہ بھی ڈیلہ پڑے ہیں ہائپر ہی رہن ہے خدا کے باستے جہاں بھی جائیں انٹرویو ہو یا درناہ ہو کوئی تقریر ہو کوئی بات کر رہے ہوں کہیں تو ہائپر ہی رہن ہے تو توجہ میری طرف رہنی چاہیے گھڑیاں دیکھ لیں ٹائم آ چکا ہے وہ وقت آ گیا ہے جو جس وقت کا ہمیں انتظار تھا اب وہ ٹائم نہیں رہا کہ قوم قوم سو جائے جاگ جاؤ میرے چشیلے نوجوانوں یہ شریف برادران جو کچھ مرضی کر لیں لیکن ان کو جانا ہی ہوگا میں کہہ رہا ہوں پارلیمنٹی دیوارو کنکیوں دروا دو گوا بن جاؤ بہت اچھے بہت اچھے اتنا ہائپر کافی ہے شیط صاحب ظاہر ہے اس سے زیادہ تو پھر کانوں میں سے دعا نکلنا شروع ہو جائے ہاں یاد آیا کہ دھونے تو نکلیں گے ظاہر ہے آگ کو لگے گی شیط صاحب بس بس ڈاک صاحب بس بیس ناظرین میرہ دا آج کا اس پہ